بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ہومیو سٹیسس، ترمو ریگلیشن، آسو ریگلیشن اور ایکسکریشن کا تعارف پڑھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ہومیو سٹیسس کے مقاصد، کنٹرول ایڈ سیل لیول اور آسو ریگلیشن کی وضاحت کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انیمل سیل کے باہر ایک پردہ جلی میمبرین یعنی گلاف موجود ہے جو سیل کے انٹرنل انویرنمنٹ میں مادہ جات کی عام درفت کو کنٹرول کرتا ہے سیل میمبرین کے اندر موجود انویرنمنٹ کو ایڈرنل انویرنمنٹ کہتے ہیں جبکہ سیل کے گرد انٹرسٹیشل فلویڈ موجود ہے جسے ہم ایکسٹرنل انویرنمنٹ کہتے ہیں اندرونی محول کو ہومیو سٹیسس کے ذریعے سٹیبل کیا جاتا ہے، برقرار رکھا جاتا ہے، نارمل کیا جاتا ہے سیل میں وارٹر، سالٹس، ہارمونز اور میٹابلائٹس کو بیلنس کیا جاتا ہے وارٹر اور سالٹس کو نارمل رکھنا آسمو ریگولیشن کہلاتا ہے آسمو ریگولیشن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اگر کسی سولوشن میں سولیوٹ کی مقدار کم ہو جائے تو ڈیلیوٹ سولوشن بن جاتا ہے پانی آسموسس کے ذریعے سیل میں داخل ہوتا ہے جس سے سیل ٹرجڈ ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے اور اس سے سیل پھٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے ہائپوٹانک انوائرنمنٹ کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اگر ایکسٹرنل انوائرنمنٹ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو تو اس ماحول کو ہائپوٹانک کہتے ہیں اس صورت میں سیل سے وارٹر لاس ہوتا ہے اور سیل شرنک ہو جاتا ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اگر ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرنمنٹ میں مشابہت ہو ریزمبلنس ہو، سیملیرٹی ہو تو یہ ایسوٹانک انوائرنمنٹ کہلائے گا ایسو مین سیم تو اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو، سیچویشن کو، ان فلکچویشنز کو، ان چینجز کو، ان تبدیلیوں کو ایک میکنزم کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے جسے ہم فیڈ بیک میکنزم کہتے ہیں فیڈ بیک میکنزم کے تحت ایکسٹرنل انوائرنمنٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور ان تبدیلیوں کو فیس کیا جاتا ہے اور ان کو نارمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایکسٹرنل انوائرنمنٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ریسیپٹرز کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے مثلا ہماری باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سنٹیگریڈ ہے ایکسٹرنل انوائرنمنٹ میں اگر ٹیمپریچر 37 ڈگری سنٹیگریڈ سے بڑھ جائے تو سکن میں موجود ریسیپٹرز برین کو پیغام بھیجتے ہیں تو دماغ مسلز یا گلینڈز کو ضروری ہدایات سنٹ کرتا ہے مثلا ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے تو برین سویٹ گلینڈز کو سیگنلز بھیجتا ہے سویٹ گلینڈز سے پسینہ کا نکلنا اور پسینے سے جسم کو تھنڈک ملتی ہے جس سے باڈی کا ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ریفریجریٹرز میں سنسر لگے ہوتے ہیں جو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں مطلب سیٹ پوائنٹ سے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو نارمل کیا جاتا ہے فیڈبیک میکنزم کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ہم آسمو ریگولیشن ان پلانٹس اور آسمو ریگولیشن ان میرین اور فریش وارٹر انویرمنٹ کو تفصیل سے پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ